اسلامی پیوز میں ہوں نمار باسی اور آج میرے لیے عزاز کی بات ہے کہ میں آج جو میرے ساتھ گیسٹ ہیں وہ لفٹین ریٹائر جنرل امجد شہیب صاحب شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا چونکہ آپ کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اپنے پیوٹیو چیننز پر بھی آپ نے جانا ہوتا ہے اور بلکسوس اپنے چونکہ ڈیڈیڈے گا کہ چونکہ ایک الزام عمران خان کی جانب سے لگایا جا رہا ہے کہ رجیم چینج کے ذریعے ان کی حکومت کو گرائیا گیا کوئی بات نہیں تھی ایکسٹرنل ایلیمنٹسس میں نہیں تھے اگر انہیں گرائیا گیا تو یہ آسر بھی زرداری اپنے دعویٰ کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری اپنے دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہم نے گرائیا ہے تو اس میں کس حد تک صداقت ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں ان کی دو چیزیں سامنے رکھیں ان میں سے ہر کسی کا بیان موجود ہے کلپس موجود ہیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ نو کانفیڈنس کا موشن کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ مدد نہ کرے یہ ہر کسی کی پاسن اقبال کا لے لیں شاید خاکان عباسی کا لے لیں مریم کا لے لیں سب نے یہ کہا ہوا دوسرا یہ الزام لگاتے رہے ہیں کہ جب عمران خان کو ووٹوں کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ اسٹیبلشمنٹ کر کے دے مثال کے طور پہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آیا یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ناکام بنایا اس کو اگر اسٹیبلشمنٹ انتی طاقت رکھتی ہے کہ وہ ناکام بنا سکتی ہے کسی موشن کو یا کامیاب بنا سکتی ہے تو پھر اس صورت میں یہ کام بھی وہ نو کانفیڈنس جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی وہ کروا سکتی ہے اس میں بڑے واضح قسم کے ثبوت بہت شاید نہ ملیں لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جیسے نو کانفیڈنس ہوا اس نے پولیس وین وہاں پہ کس نے پہنچائی پریزنر وین اس نے ائرپورٹس کے اوپر پابندی کس نے لگوائی کہ لوگ باہر نہیں جائیں گے حکومت تو تھی نہیں اس وقت تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ادھر اشارہ کرتی ہیں میرے اپنا یہ خیال ہے کہ آصف ذرداری ہو یا کوئی بھی وہ یہ اتنا بڑا کام اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے تھے اثر کیونکہ عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں آپ کا بھی تذیعہ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی چونکہ یہی وہ جمعتیں ہیں جو چودہ جمعتیں ہیں جب عمران خان اقتدار میں تھا تو انہیں سیلیکٹرز کہا جاتا تھا اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا تھا کہ سیلیکشن کی ذریعہ لائے گئے اور پھر اسی انہی جماعتوں کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی لیڈرشپ کی جانب سے الزمات لگائی جاتے رہے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اس کے علاوہ آرمی چیف ہیں اور پھر جو سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے جو گجراوالا کے جلسے میں نام لے لے کر سب پر الزمات لگائی تھے تو پھر ایک طرف تو جو ووٹ کو عزت و کمپینڈ چلی تھی ان کے خلاف اس میں تو جس طرح کے الزمات لگائے گئے پھر ایسی ایک دم سے یہ انمائرمنٹ کیسے بنا کہ عمران خان وہ جو غدار ہو گیا اور یہ محیب وطن ہو گیا اور پھر ان کو لاکر غدار پر بٹھا دیا بات یہ ہے کہ اگر تو صرف اختلافات کی بات کریں تو تو سب کو پتا ہے کہ ایپسولولٹی نوٹ والا قصہ ہوا اس پر اختلاف ہوا پھر ڈی ج آئی ایس آئی کی تبدیلی کا مسئلہ یا اس پر اختلافات ہوئے پھر عمران خان کے بقول وہ کہتا ہے جو کہ ہمیں اور دوسری سائٹ سے ابھی تک کسی نے کوئی اس کو کوئی ریبرٹل بھی نہیں دی اور وہ یہ تھا کہ عمران خان کہتا ہے کہ یہ جنرل باجوہ اسے کہا کرتے تھے کہ یا نہ رو دے دو ان کو ان کے کرپشن کے کیسز جانے دیں ختم کریں تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں کوئی اختلافات کا وجہ بنی ہو جہاں جنرل باجوہ نے ہو سکتا ہے کوئی رول پلے کیا اس وجہ سے ورنہ بڑی سی جیسی بات ہے کہ اگر یہ بات درست ہم سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی عمران خان کو لے کے آئی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کو تو پھر نکالنے کا نہیں سوچنا چاہیے تھا جب لے کے آئے تو اس کو کامیاب کریں لیکن یہ اختلافات بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ ہوئے ہیں بار صورت اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ رول پلے کیا ہے حکومت کو نکالنے کا اختلافات اپنی جگہ پہ آئینی اعتبار سے یہ چیز غلط ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کو اگر کوئی رول پلے کیا تو نہیں کرنا چاہیے تھا اب بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ پبلک کوپینین ہمارے خلاف اسی وجہ سے ہے کہ جب وہ غیر آئینی کام ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام میں اس کے حمایت نہیں ہوتی پذیر آئینی ہوتی خاص طور پر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں جن لوگوں کو حکومت میں بٹھایا گیا ہے وہ ان کی کارگزاری زیرو ہے پچھلے دس کیارہ مہینے میں بلکہ وہ ملک کو تباہی کے دھانے پہ لے کے آ گئے ہیں اور اس تباہی کا اگر وہ سمجھیں کہ شاخصانہ یا ابتداء اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوگ جاؤں گو ان کی رنجشوں کی دشمن ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں یہی بس اختلافات بغیرہ بجا بنے ہیں باہر صورت ہوں اختلافات تو کوئی حرج نہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو حکومت کو بدلنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ارنائی کرنا چاہیے اچھا گزشتہ دس ماہ سے اگر موجودہ حکومت کی کارکرگی دیکھیں ملکی معیشت کی دیکھیں آپ کے فورن پولیسی دیکھیں جس طرح کا صورتحال چل رہی ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے وزیراعظم مختلف وزراء جب پریس کارمسٹس کرتے ہیں تو سارا ملبہ عمران خان پر ڈال دیتے ہیں آج بھی وہ اسے آن نہیں کر رہے یہ اپنی جو ناکامی ہے اسے آن نہیں کر رہے آج دیکھیں ڈالر کا ریٹ کہاں پر پہنچ گیا یہی وہ لوگ دیکھیں یہ جو پیڈیم میں ہے نا بیٹھے خاص طور پر یہ جو شریف فیملی اور ان کے فالورز ہیں یہ سچ نہیں بول سچ بولنا ان کی موت ہے جیسے سچ بولنے اس دن ہو سکتا ہے یہ اپنے بستروں میں مرے پائے جائے یہ اتنی بڑی تکلیف ہیں ان کو جھوٹ 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 اور اتنا لگتار بولتے ہیں کہ انسان حرار رہ جاتا ہے ہمیں ڈاکومنٹری ایویڈنسز موجود ہیں کہ عمران خان کے وقت میں چیزیں بہت پہتر تھی اگر انہوں نے اس سے آنے کے بعد اس سے زیادہ خراب کرنی تھی جو کی انہوں نے تو حکومت میں آنے کی کیا ضرورت تھی یہ کہتے ہیں یہ کرے سار ریزارب آپ کے تری پائنٹ فائیو میں وہی کہہ نہ ہوں کہ جب وہ عمران خان نے چھوڑے تو سولہ رب سولہ رب تھے آج تری پائنٹ فائیو پہ آگئے تو وہ نظر آتا نا کہ یہ ان کی نالائقی ان کا کام تو صرف یہی تھا اپنے کیسز چھوڑوانے کرپشن کے کیسز ان کے تھے ان کو خیال ہوگا کہ شاید کہیں سزا نہ ہو جائے کیونکہ پاکستان میں ہوتی تو نہیں ہے لیکن بھار صورت تو ان ان حالات میں ہو سکتا ہے کہ یہ صرف سزا سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈراما رچایا ہو جس ملک کا بیڑا گرہ کر گیا جسا کال بھی مریم نواز نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک کو مجودہ صورتحال سے نکالنے کے لیے نواز شریف ہے جو اس ملک کو مجودہ صورتحال سے نکال سکتا ہے ایک طرف حکومت بھی انہی کی ان کے چاچا جان اس وزیر اعظم ہیں اور دوسری عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی نواز شریف آئے گا تو یہ ملک یہ حکومت کس کی ہے آپ کے وزیر اعظم جا کر کوئی فیصلے لیتے ہیں تو نواز شریف سار سے پہلے یہ کام کرے کہ اس وقت ہمارے ریزرز نہیں ہیں تنوں کے صاحب سے پیسہ بار لے کے گیا ہوا ہے بیجے نے در جس طرح سعودی ریبیا نے اپنے رکھے ہوئے ہیں یہ بھی اپنے دو ڈھائی بلین ڈالرٹ ادھر رکھتے تو معاملہ حل ہو جاتا ہے ساتھی نے رکھنے تھوڑا ہی ہوتے ہیں انہیں سارے بھی ریزرز جو ہے آپ کے ہیں کیسے نہ کسی بہانے سے منی رانٹرنگ کس گئے انہیں باہر بیجنے ہو جاتے ہیں آج ان کیسے چڑھیں آج ملک پہ رحم کریں ہیں وہ ریزرز کے طور پہ یہاں دے دیں ایک ٹرم ڈیپاؤزٹ جس طرح کہ سعودی ریبیا نے دی ہوئے ہیں تین سال کے لیے لکھا دیں ملک کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے جو مریم کہہ رہی ہے میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ مریم کہتی ہے کہ جی نواز شریف کے آنے سے ٹھیک ہوگا نواز شریف بار بٹھے ٹھیک کر سکتا ہے اگر پیسہ اپنا دے دے کرے نا یہ سب جھوٹے ہیں یہ وہی خاتون ہے جو کہتی تھی کہ لندن انگلنڈ کیا میرے پاکستان میں بھی کوئی اساسیں نہیں ہیں تو پھر اساسیں نکلے نا ان کے جھوٹ ہیں باتوں پر کوئی یقین کر سکتا ہے حالیہ جو زیمنی الیکشنز ہوئی تھے پنجاب میں اس وقت مریم نواز نے بھی یہ کہا تھا جلس سے ہوئی کہ میں آپ کے لیے خوش خبری لے کے آئی ہوں سابق بزریعظم نواز شریف کا پیغام لے کر آئی ہوں کہ جو کچھ اب آپ کی جو ترقی کو پانچمہ گیر لگ گیا ہے اگر عالمی منڈی میں ایک ڈالر بھی پیٹرل سستہ ہوگا تو اس کا براہ راست رلیف ہوگا ہے یہ سچ بولی نہیں سکتے میں نے تو کہا کہ جس دن یہ سچ بولیں گے ان کی یہ بستروں میں مرے ہوئے پائے جائیں گے ان کی موت ہے یہ سچ نہیں بولیں بات بڑی سی دی سی ہے کیا نسخہ کیا ہے کہ یہ ہو جائے گا میں یہ کر دیں گے کیا نسخہ ہے دس وینے کی پرفارمنس یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں گہرے کھڑے میں ڈال دی جہاں تک تعلق ہے کہ نواز شریف آج آج بھی شباز شریف بیٹھا ہے ہر قدم وہ نواز شریف سے پوچھ کے چلا پوری پوری کیابنٹ جا کے وہاں آسری دیتی ہے دو ہرتے آپ کے وزیر دارہ وہاں رہے کے آئے ابھی مفتہ اسمہیل تھا ہمارا آہ انہوں نے لگا ہے وہ وزیر خزانہ تو نواز شریف کے حکم پہ یہ لگ گیا پہلے سال سے بھی گئے دار صاحب آنے کے بعد ڈار صاحب کو انہوں نے اس لیے نہیں بھیجا تھے کہ وہ اکانومی ٹھیک کرے گا ڈار صاحب کو انہوں نے بھیجا کہ ان کے مالی معاملہ جو ایرہ پیریاں کیوئی ہیں وہ معاملہ جا کے سیدھے کرے کیونکہ ڈار صاحب ان کا منشی تھا وہ ساری کرپشن جو منی لانڈنگ ہوتی تو وہ اس کے تھوہ ہوتی تھی اچھا صاحب بتائیے گا کہ آپ کے جو وزیر خارج جائیں بلاور بٹو زرداری جب سے موجودہ حکومت بنی ہے وہ پاکستان کے دوروں پہ کم ہی آتے ہیں میرون نے دورے ان کے پہلے جو بتایا گیا کہ ایک ارب لگ بگ دو ارب روپے خارج کریں اب پھر پانچ دن کے دورے پہ وہ چلے گی یہ انگ لڑکا ہے وہ سہرو تفریح پہ ہے کیونکہ سامنے شباز شریف ہے ارٹی میٹلی تو اگر امنان خان کو اکویشن میں سے نکال دیں تو پھر جو آمنہ سامنہ ہے دشمنی ہے وہ پیبلز بارٹی اور پی ای میلن کی ہے سو آج بلاول کو ان کو پتہ ہے کہ جتنی بھی زلت اس حکومت کو آنی ہے وہ موں کے ملی جائے گی شباز شریف اور جلتا ٹائر ہے جنہوں نے امنے گلے میں ڈال لی ہے سو وہ بے غم ہے آپ لاکھ کہتے ہیں دوروں پہ یہ وہ کہتا ہے جی شباز شریف کے جو رہتا ہے اس کو رکھیں شباز شریف نے اسی دکھ میں کولیشنز کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کولیشن پارٹر نہیں میں نے کہا پاکستان تو ان کے مہم اگوان میں بھی نہیں ہے وہ تو اس کو تو یہ پنجر ہے گدوں دیکھیں بات یہ ہے کولیشن گورنمنٹ اب عمران خان کی بات آپ سنیں نا تو وہ یہ ہمیشہ اب کہتا ہے کہ بھئی اگر مجھے کولیشن گورنمنٹ بنانی تو میں گورنمنٹ ہی نہیں بناوں گا اس کی وجہ یہ ہوتی کہ کولیشن گورنمنٹ میں کولیشن پارٹنرز یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو اس کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی یہ گورنمنٹ اپنی کو پرائم نیسٹر اپنی گورنمنٹ کو چلتا رکھنے کی لارچ میں ان کا ہر مطالبہ مانے گا وہ بلیک میل کرتے ہیں آج ہماری کیبنٹ اسی بندوں پہ پہنچے ہوں سیونٹی نائن ہو گئے ہیں کیوں صرف کولیشن پارٹنرز کو راضی کرتے کرتے ہر پارٹنر کہتا ہے میرا یہ بناو اس کو منسٹر لگتا ہے مان سیونٹی ٹو پہ جائے گی یہ جس طرح یہ تو دیکھیں جی جو ابھی اناسی بھی مطلب جس ملک کو دیوالیا پہ آپ نے پہنچائے ہوئے اس کی کیبنٹ یوں ہونی چاہیے وہاں تو پانچہ لوگوں سے کام چلانا چاہیے تھا بچت تو ہر جگہ پہ کرنی ہے نا آپ نے صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی ہم کرزہ لے لیں تو بس بڑی کرزہ لینے سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کرزہ میں نے لے لیا اتاروں گا کیسے اگر اتارنے کی پلان نہیں ہے تو اب ایکسپورٹ بڑھانا آپ کے بس میں نہیں وہ اتنا نہیں آپ نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں آپ کی کاؤسٹر پروڈکشن بڑھ گئی چیزیں مہنگی آپ بیچ رہے ہیں لوگ لیتے لیکن گھر کے اندر جو کفائش شارعہ وہ تو کی جا سکتی ہے نا بلاول کو روکا بھی آپ نہ باہر جائیں فلان نہ جائیں یہ تو سر نوے آہ 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 آزار ڈالر کا یہ جو پانچ سارے پھر رہتے ہیں ان میں سے کبھی ہناربانی کھر چڑھی ہوئی ہے کسی دور پہ کبھی بے رحم ترین لوگ ہیں اسی طرح اسی لوگ جو کیابننٹ میں ان اسی لگا دیئے ہیں ان کو کم کرتے اور اللہ تلالہ ان کے خرچے جہاں جہاں کم کر سکتے تھے یہ کرتے تو ان کی سیونگ ہو جاتی ایک ڈیڑ بلین ڈالرز یہاں بچا لیتی سر کرنٹ کاؤنٹ ڈیفیسنٹ جو ہے چھپیس بلین ڈالر ہو چکا ہے آپ کے ریزارف تھری پوائنٹ ون ڈالرز ٹوڈل رہے گئے ہیں اب یہ مشکل فیصلے کے نام پر جو آپ کے حداف ہیں ٹیکس حداف ہیں آٹھ سو چالیس ارب یہ آئی ایم ایف کے کینے پر کر رہے ہیں عوام اور کس ساتھ تک مشکل مشکل فیصلوں کی بینٹ چڑھایا جائے گا عوام دیکھیں جو آئی ایم ایف ہے نا اس کو صرف ایک چیز سے گرز ہے وہ یہ کہ آپ کرزہ لے رہے ہیں کرزہ اتاریں گے کیسے انہوں نے پیسہ وصول کرنا ہے اور ساتھ انہوں نے آپ سے سود بھی لینا ہے جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ قوم کوئی اور رستانی اختیار کر سکتی کہ یہ ایکسپورٹ اپنی بڑھائے منفیکچرنگ سیکٹر کو امبروب کرے یا کچھ اور یا یہ کہ کفائش شاری کرے وہ دیکھتے ہیں کہ جی ان کا ڈیلیگیشن آیا مذاکرات کے لیے دبائی پاکستان کا ڈیلیگیشن کیا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم کو ملنے دبائی آئی ایم ایف کی ٹیم جنہوں نے کرزہ دینا ہے وہ وہاں پہ تھری سٹار روٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں ہمارے وارے جا کے سیمن سٹار روٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہوگی اپنے اوپر تو تم ایک پیسے کی بچت نہیں کرنا چاہتے تو ہم بے وکوف ہیں کہ تمہیں اس طرح کرزہ دے پھر ہم نچوڑیں گے چنانچہ وہ آپ کو نچوڑتے ہیں کہ عوام پہ بوجھ جائے اب عوام جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کے اگر بکری بان کے اندر بیٹھا رہے تو چیزیں اسی ہی نہیں ہوگی انقلاب اسی طرح آتے ہیں انقلاب آئے گا یوں آتے ہیں اگر کہیں قوم زندہ ہو وہ کہیں کہ یار یہ بلاول اللہ تعالیٰ پھرتا ہے تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا بل میں ایک پنکھا ایک بجلی کا بل میں چلاتا ہوں تو اس پہ ہی میں گزار نہیں کر سکتا ہے میں تو روٹی سے جاتا ہوں اگر میں اس کا بل دوں تو وہ ان کا گربان پکڑ لیں لیکن جب قوم بحص ہے تو وہ آئی ایم ایف کو اس سے غرض نہیں ہے اس کو اپنے پیسے سے غرض ہے کہ بھی آپ اور آپ کے پاس ذریعہ نہیں کفاہ شریعہ آپ نے نہیں کرنی یہ نہیں وہ نہیں لہٰذا آپ بجلی مینگ کی کریں پٹرول مہنگا کر دیں سودل زیادہ کر دیں پیسہ کمائیں اور ہمیں دیں اس کیونکہ آئیس کروڑ عوام ہے حالیہ جو پٹرولی مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا آپ نے انتیسے ہوئے یہ بتایا جائے ہے ذرائے سے ایک خبر ملی ہے تیس سو دس روپے لیٹر انہوں نے مزید کرنا ہے بجلی کی قیمتوں میں ابھی انہوں نے اضافہ کر دیا چورتر پرسنٹ سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کہیں بائی ہزار لوگ بھی ارجاج کے لیے نہیں نکلے کیا یہ ہم حکومت کو اور انکریج نہیں کر رہے کہ مزید سخت پیسلے کیے جائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ حکومتیں یہ کرتیسی وجہ سے ہیں کہ جب ان میں نے جیسے پہلے کہا کہ عمران خان پہ گولی چلی ویسے بڑا جی ہمارا لیڈر ہم خان کے ساتھ ہیں عورتیں تقریریں کر رہی ہیں ہم عمران خان تکاتری پہنچنے دیں گے ریڈ لائن اور بھائی ریڈ لائن کروس ہوئے آج تین چار میں ہی نہیں ہو گئے ہیں کیا کیا تم لوگوں نے کوئی باہر نکل کے کسی نے کہا کہ جی ہم اٹال کرنے یہ قوم جو ہے نا یہ مردہ قوم ہے اس وجہ سے ان کے اوپر اللہ تعالی نے وہ حکمران مسلط کی ہیں جو ان کا خون چوس رہے ہیں اور وہ چوس کے رہے ہیں کچھ خبریں اس طرح کے بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ کا ایک ہائلی افیشل ایک وفد آیا مذاکرات ہوئے مجھے کے ساتھ اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں مشکل معاشی صورتحال سے آپ کو نکالنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں نہ لائجے مائنس عمران فارمولے پہ بات ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجودہ جو صورتحال چل رہی ہے عدالتوں سے جس طرح کی روزانہ کے فیصلے دیکھ رہے ہیں یہ مائنس عمران کی طرف یہ سارا سلسلہ جا رہے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے کہ مثلا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر باقی دنیا ساری باہر سے یہ کہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیں تو فیصلہ پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے باہر کی دنیا کو وہ بندہ سوٹ کرتا ہے جو ان کے فائدہ کے لیے کام کرے پاکستانیوں کو وہ سوٹ کرے جو پاکستان کے فائدہ کے لیے عمران خان نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ کا ایسا نہیں بننا چاہتے امریکہ یورپین یونین ناراض ہو گئی تو عمران خان نے ان کے بھلے میں بات نہیں کرنی انہوں نے اس نے کیا اپنی قوم کے لیے کہ بھی ہم نے ان کی جنگ کا ایسا بن کے پہلے اتنے لوگ گوائے ہیں اتنا نقصان اپنا کیاں سو پاکستان کے عوام کو سوچنا چاہیے امریکہ ہے یا کوئی بھی جو جی جائے کہتا ہے الیکشن یہاں ہونا ہے بوٹ یہاں کے لوگوں نے دینا ہے ورنہ وہ چاہیے یہاں پہ لیڈر وزیراعظم جس کو پاکستان کے عوام چاہیں یہ تو بڑی سے ہمیشہ سے یہ ہے انڈیا چاہے گا کہ یہاں پہ وہ آئے بندہ پاکستان میں وزیراعظم بنے نواز شریف جیسا جو کشمیر کا نام لے نہ گناہ سمجھے نام ہی نہ لے کشمیر کا انڈیا کو سوٹ کرتا ہے انڈیا کہے گا جی ہم آپ کے الیکشن میں پیسہ بھی لگانے کو تیار ہیں نواز شریف جیتے جو آپ قیم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمیں چاہیے نواز شریف پانچ سال چاکے کشمیر کا نام نہ کھولے حیث سر جو کہ میرا آخری اس فال چاکہ کافی وقت آپ کا لے لیا چونکہ جس وقت امران خان کا دورے حکومت تھا تو موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی جماعت ہے جس میں بالخصوص مسلمی نون کی بات کی جائے پیپرز پارٹی کی بات کی جائے یہاں ووڈ کو عزدو کے نام پر ایک کمپینڈ چلی تھی آپ کی افواج پاکستان کے خلاف اور جس طرح کی گندی کمپینڈ اس وقت جو ڈیفینڈ کر رہے تھے کی بورڈ واریورز جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے آج کیا وجہ ہے کہ وہ غدار ہوگی جس میں میں بڑے نام چند امران ریاض خان ہے سابر شاکر ہے اس کے لئے سمی ابراہیم ہے باقی بہت سارے آپ کو بھی اس کا نشانہ بنایا گیا ریجیم چینج کے بعد آپ پر بھی مبینہ طور پر اس طرح آیا ہے کہ آپ کے خلاف بھی اپنے یہاں چلنانچ کرنے کی کوشش کی گی تو ایسی اس طرح کوش کا مرال کیا عوام کی نظر میں مزید نہیں گرے گا عوام جو لورز تھے ان کے جو جانے عارمی نے عارمی نے اپنا وقار خود کھویا ہے اس چیز کی وجہ سے اگر یہ نہ کرتے تو وہ لوگ آج بھی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تو یہ میں سمجھتا ہوں غلط پالیسی تھی کہ آپ نے صرف اپنی ایک پرین بنائی کہ جی ریجیم چینج ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر آپ نے جن ان لوگوں کو فارق کر دیا جو اس کے خلاف تھے وہ ریجیم چینج کے خلاف جو بھی تھا وہ بہرحال وہ اپنے ملک کے فائدے کے لیے بات کر رہا تھا اور پھر ایک صلاف رائے ہو سکتا ہے اس کو برداشت کر لینا چاہیے نہیں کیا تو جس کی وجہ سے لوگ آپ یہ خوف ختم تو نہیں ہو رہا کہ بار بار آپ جو غداری کے مقدمے درجہ ہو رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ یہی ہے کہ آپ اپنی ناکامی کو مزید دھکا دے رہے ہیں اس میں عقل نہیں استعمال سمجھ یہ نہیں رہے کہ اس سے افواج پاکستان کے خلاف نفرت بڑی ہے الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں اور بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی اگر یہ اسی کام پہ لگے رہیں گے اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر فوج کے بارے میں وہ امپریشن ختم ہو باقی الیکشن یہ نہیں کریں گے یہ مر جائیں گے الیکشن نہیں کریں گے اچھا مجودہ صورتحال میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں ایک طرف پورا سسٹم عمران خان کے خلاف ہے عمران خان کہہ رہا ہے کہ عدلیہ میری آخری امید ہے جس طرح کے فیصلے عدلیہ سے آ رہے ہیں اس کے لئے الیکشن کمیشن مجودہ الیکشن کمیشن کے سرپرستی میں اگر کچھ طرح کے الیکشن ہوں گے تو کیا آپ کو امید ہے کہ دوبارہ نہیں اس کو باہر رکھنے کی پوری کوشش ہوگی الیکشن فیر نہیں ہوگے اس میں ہوگا یہ کہ باہر کے جو اداریں ہیں نا جو امریکہ سپانسر کرتا ہے پانچ یار فری الیکشن فلانا یہ وہ وہ انجیوز وغیرہ آ جائیں گی ان کو کہیں گے مونٹر کریں یہاں پہ تباہ کے ریکنگ کی جائے گی عمران خان کو ہرائے جائے گا ان والا جو باہر سے انجیوز آئیں گے ان سے سٹیفٹیوٹ دیا جائے گا کہ الیکشن بڑے فیر تھے ٹھیک تھے کوئی خراب بھی نہیں تھی ان میں عمران خان باہر مچائے گا روئے گا کہ جی الیکشن میں رگنگ ہو گئی باقی بھی لوگ روئیں گے یہ ان کو کہیں گے کہ تم چھوٹے ہو برا وجہ فطور پیدا کر رہے ہیں ملک میں یہ انٹرنیشنل انڈیپنڈنٹ ادارے آئے تھے یہاں پہ انہوں نے کہا الیکشن ٹھیک تھا اچھا سالیسرہ کی بھی خبر ہے حکومت نے زمانت لیا ہے امریکہ سے زمانت لیا ہے کہ ایک سال مزید ایکسٹینڈ کی کرنے کی اجازت دی جائے ہمیں اگر عوام اس وقت نکل آئیں آ کر اتجاج شروع کر دیں تو کیا ایک سال مزید توسیر مل سکتی ہے اس حکومت کو حکومت خود بکر نزال دیکھیں میں ایک چیزہ بتاؤں توسیر کی کوئی گجائشی نہیں ہے آئینی طور پہ تو ملی نہیں سکتی یہ تو کوئی عدالتی میرا پھری کا سارا دیں گے بڑی سی دی سی بات ہے جو دکانوں پہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں جو دفتروں میں کام کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں جو ٹیکسی چلاتا ہے وہ بھی پاکستانی ہیں اگر ان سب کو اپنے ملکی فکر ہو تو کل کو اگر عمران خان کال دیتا ہے کہ جی کل سے آپ لوگ دفتروں میں مجھ جائیں کیونکہ یہ حکومت الیکشن نہیں کراری تو کل لوگ دفتر میں نہیں جاتے دو دن دفتر چار دن کہتا ہے کہ کل سے کوئی گاڑی سڑک پہ نہیں آئی گی نہیں آتی وہ کہتے ہیں کل سے ٹرین نہیں چلے گی نہیں چلتے تو حکومت خود چھوڑ کے بھاگ جائے گی حکومت کو صرف یہ اندازہ ہونے چاہیے کہ ہم حکومت میں بیٹھے تو ہیں لیکن حکومت چل نہیں رہی ہم چلا آنے رہے کیونکہ ہماری کو سنی نہیں رہا دفتر میں کوئی نہیں آ رہا یہ پاکستان کو مستقبل کیا دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں یہ جن گدوں کے چڑھے ہوئے ہیں یہ پنجر تک کھا جائیں گے پاکستان کا اور ہم بلکل جس ٹیج میں ہم ہیں یہ قابل رحم حالت ہے ہماری اس وقت ہم قریب المر گئے ہماری آخری سانسیں ہیں اس ٹیج کے اوپر اور وہ لوگ جو ابھی اس ٹیج کے اوپر اسی حالت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ بے وطن قطن کہلائی نہیں سکتے ہم بہت شکریہ سار جس طرح جنرل ریٹائر امجر شویب نے کہیا کہ مجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ اب عوام پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مزید جبر کا جس طرح کی موجودہ حکومت ہے جس طرح کے مظالم ڈائے جا رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں بھی اور دیگر جس طرح کے غیر قانونی اقدمات ہو رہے ہیں اس لئے عوام کو اگر باہر اب بھی نہ نکلے تو پھر یقینا وہ وقت قریب ہے کہ جب اس ملک کا جو مستقبل ہے جو انتہائی جو تاریخ دکھائی دے رہا اور اگر عمران مرحان کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر یہ پاکستان کی لئے انتہائی جو مزمرات آگے سامنے پیش آ سکتے ہیں انوار باسی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ